تاریخ میں افغان ریفیوڈیز کے لیے پاکستان اور ایران کا جو رول ہے وہ ایکزمپلری ہے سیکٹری جنرل یو این آیا اور اس نے پھر کشمیر پر اپنا موقف دیا لیکن ریپنی سپیکر صاحب ایک غدار ستائیس دن ان کو لگے جب مجھے اسلام آباد کی روڑوں پہ لوگ گلے سے کھینچ رہے تھے گالیاں دے رہے تھے کہ تم کیوں اس طرف نہیں جاتے میرے آدھے جملے کو توڑ کے میرے گھر میری بیوی میرے بچے میرے خاندان میرا بڑا بائی باپ جیسا اٹھاون دن میسنگ پرسنز میں میری ماں و بہنوں کی تظلیل کی گئی فرس لائن آف ڈیفنس تھا میں ان کے لیے چھپیس سو گیارہ کلومیٹر کا بورڈر وہ قبائل جو تری پرسنٹ آف ڈیفیزیبل پول آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی مرجر کے بعد جس کی آئی ڈی پی جس کی ماں و بہنوں کا بھول گئے ہیں آج بھی وہ آپ کے لیے پاکستان کا علام اٹھائے وے کھڑے ہیں لیکن لالت ہے اس سوچ میں جو آج ان کی تظلیل کا سبب بن رہے ہیں میرے ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ سید ہیں آپ سندھ کی خیرتمند درتی سے آپ کا تعلق ہے آپ کی لیڈر محترمہ بن عزیر بھٹو شہید صاحبہ اپنی آپ بیٹی جو انہوں نے بیان کی کیا یہ سب جانتے ہیں چاہتے ہیں کہ ان کی مائے بہنیں اس پروسس سے گزرے سیول سپریمیسی کا نعرہ کس نے لگایا چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے سائن کیا آج آپ لوگ کدھر ہیں آج ہماری ماں و بہنوں ریحانہ ڈار میری ماں ہے علی محمد خان کی ماں میری ماں ہے ان کو عبدالتوں میں تانوں میں جس طرح لایا گیا بشرا بی بی آپ کے لیے کچھ بھی ہو میری یعنی ماں ہے ماں اس قوم آپ بھی بہن ہیں لیکن بہن بن کر دکھائیں اس قوم کو آپ نے کیا میسیج دیا کہ نکاح کے باملے میں آپ میں اتنی سوچ تو ہونی چاہیے تھی میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا آنے والی نصروں کو کیا دے رہے ہیں آپ لوگ پیسے تو بعد میں بھی کم آ لیں گے اور یہاں پہ ایک صاحب ہے جن کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں جن کے بزرگوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے شاید وہ سخت سعودی میں تھے میرے ان کے گھر کا آنا جانا بچپن سے تھا سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا مسلم لیگ کے پرانے سٹالورٹس میں تھے اور آج ان کی اولاد اور ان کے ساتھزادے کے فوج کے حوالے سے قوم کے حوالے سے میرے لیڈر کے حوالے سے اہوان کے حوالے سے شرم اور غیرت دیرانے کی باتیں کرتے تھے میں عمر میں عمر بڑے ہیں مجھ سے مجھے اپنی تربیت اجازت نہیں دیتی آج آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھر اتنے عرصے بعد ایک دفعہ پھر ذلفقار علی بوٹو شہید کے بارے میں جب یہ آج سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو آپ اس وقت تک اس انتظار میں کہ خدا نہ خاص طب پھر کوئی ایسا موقع ہے اور پھر ہاتھ رگڑتے رہیں یہ منافقت ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ آپ صحیح ڈھٹے ہوئے ہیں پیچھے ہوں تو آپ ایک اور سوچ اپنا ہیں یہ منافقت ہے یہ لانت اور پٹھکار ہے یہ اس رب کی اور کل یہاں ایک صاحب آئے اس کرشی پہ بیٹھنے کے لیے کسی نے تعلی نہیں بجائی اکیلے آیا سر جھکا کے اکیلے چلا گیا یہ دنیا عارضی ہے غیرت مند قومیں اپنی قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں بیواؤں یتیبوں ناداروں کا ماں لوٹنے والوں کو ان کرشیوں پہ نہیں بیٹھاتی ان کو ایسی عبرت بناتی ہیں کہ ہانے والی نسلیں پر جلد نہ کر سکے یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں یہ بجٹ اس پہ فگرز میری بہن نے کہا کہ اتنے کرب اتنا فلانا ڈپ کالا یہ سب ڈیر کلولیس یوزر فرنڈلی بجٹ کا کانسپٹ ہی نہیں ہے آپ نے اس ملک کے لوگوں کو ایک چیز باور کرائیے اس بجٹ سے کی یو سٹینڈ ڈووئیر کیڑے مکوڑے بھی تم سے بہتر ہیں جی ہو جس طرح جی نہ ہے کیونکہ تم ہماری پراریٹی نہیں ہو ہاں پراریٹی کیا ہے ابھی میرے زبان سے ایک لفظ نکل جائے ان کی لیڈرشپ کے لیے ایسے ایسے اچھلیں گے لیکن جب پاکستان کی درتی ماں کی عزت پاکستان کی عطیم پاکستان کی بیوائیں پاکستان کے وہ لوگ جن کا والی وارث نہیں ان کی برکت سے جو یہ لوگ کسی طریقے سے ایوان میں پہنچتے ہیں ان کی لیے آواز نہیں ان کی نکلتی ڈیپٹی سپیکر صاحب خدا کا واسطہ ہے wake up before it's too late میری بیٹیاں مجھے کہتی ہیں بابا چلو ہر رات میری لی قیامت کی رات ہوتی ہے میں نے عید کیا ہوا اپنی لیڈر اور اپنی درتی ماں کے ساتھ ہر بار استعمال کیا نا ہر دگری ٹورچر مرے دیا حضرت بلال حبشی کی زبان سے ایک چیز نکلتی تھی اہد 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 میری ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ باواز نکلے گی عمران خان پاکستان عمران خان پاکستان عمران خان پاکستان میں بت پرس نہیں ہوں آج آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ہمارے روایات ایک ہیں اقدار ایک ہیں ہماری عزت ایک ہیں ہماری آنے واسلوں کی عزت آپ سے اور ہم سے جڑی بھی ہے ادھر سے جو چیز باہر نکلتی ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے دشمن ہمیں تظلیل کی انتہائی گیرائی تک پہنچا چکا ہے اور ڈیپٹی سپیکر صاحب ایک اور چیز پنپتی ہوئی کہ لائیبیلٹی ہے پشتون کہ پشتون اس قوم پہ ایک سمجھیں بوجھ ہے بلوچ کو بنیادیا کوک پامال کر کے بفر زون کی باتیں ہو رہی ہیں بلوچستان کے حوالے سے ڈیپٹی سپیکر صاحب ای نیڈیور آئی ٹو آئی کانٹیک پلیز سندھ کے والے میں کراچی اور انٹیریئر سندھ کے بارے میں الگ پرسپشن ہے پنجاب کے بارے میں گریٹر پنجاب ہے پوری پاکستان کی تمامیں کہیں ہیں ڈیپٹی سپیکر صاحب وہ تجبیہ کے دانوں کی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جڑی بھی ہیں جس نے جو کوشش کرنی یا کرے میں یہ باور کرانا چاہوں ہوں جو بارڈر پہ جوان شہید ہو رہے وہ میرا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز بھی میری ہیں سیولان فورسز بھی میری ہیں اس پاکستان کی اقلیت تمام سوچ اور فکر میری ہے یہ دردتی ماں میری ہے جس نے انکل ٹوم کے کہنے پہ آج اس بجٹ جس کی بنیاد پاکستان کو خدا نہ خواستہ تقسیم یا پاکستانی قوم کی تجلیل کا سوچا ہوا ہے میرے رب ذلجلال کی قسم جتنی عمت ہے کوشش کرو انشاءاللہ یہ قوم آپ کو وہ کرنی نہیں دے گی جس طرح آٹھ فروری کو یہ قوم آپ کے خلاف کڑی ہوئی ہے آٹھ فروری کو یہ قوم کڑی ہوئی اور نئی تاریخ رکم کی پیپلز پارٹی پارلیمانی نظام حکومت کو بہتر سمجھتی ہے مسلم لیگ نون مسلم لیگ سے نام جڑا ہوا ہے تحریک انصاف انصاف کی بات کرتی ہے رول آف لاس سپریمیسی آف لاس ڈیپٹی سپیکر صاحب عام آدمی کی عزت نفس کا جنازہ نہ نکالیں کورم پورا بھی نہیں تھا دو دن ان کا منیسٹر کنسنڈ آنی رہے کتنی عمر جی لیں گے یہ نہ ہو کے روزہ محشر کے دن امام الانبیاء کی شفاعت سے محروم ہو صرف دو باتیں آخر میں میری ریکویسٹ ہے جو حرام کھائے گا جو حرام اور علال کی تمیز نہیں کرے گا اس کا ٹکانہ کہا ہوگا میں نہیں کہتا اور آخری بات عمران خان حقیقت ہے عمران خان ایک سوچ ہے ہمارا ہمارا کام ہے اس اعوال بے آکے حق اور سچ بولنا میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ شخص جو اندر اکتر سال کی عمر میں صرف میری طرف نہیں آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے وہ اپنے لانت بیجتے ہیں نہ روش ہے نہ روپے لیکن ایک میسج ہے خدا کے لئے قوموں کی ماں و بہن و بیٹیوں کی حصد کو پامال نہ کریں خدا کے لئے چادر اور چاردیواری کو پامال نہ کریں خدا کے لئے اس پارلیمان کے تقدس کا احساس کریں حق اور سچ کا علم اٹھائیں ورنہ بھیک مانگتے رہو گے نہ بھیک ملے گی نہ عزت ملے گی آؤ ایک پاکستان کو ایک خیرت مند قوم بنائیں اور میں اپنی بین کی بات کی تصدیق کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں جاؤ امران خان سے مافی مانگو پھر یہ خیرت مند پاکستان قوم بنے گا انشاءاللہ آپ کے لیڈر مائی کھولے ہیں امران خان سے بھی مافی مانگو پھر یہ خیرت مند پاکستان امران خان سے بھی مافی مانگو پھر یہ خیرت مند پاکستان قوم بنائیں گے ن مشکہ کھولے آئیں گ بحیرت anor